اسلام علیکم ناظرین اکثر تنقید کرتا رہتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیرخائی کا تقاضہ ہے کہ آپ تنقید کریں جہاں غلطی ہے لیکن جو باقی سیاسی جماعتوں کے کارکنان ہیں وہ جس طریقے سے عمران خان کی اوپر یلغار کر رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس معاشی تباہی کا ذمہ دار اکیلا ایک عمران خان ہے کیا یہ تاثر درست ہے اس کی اوپر آج بات کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ معاشی صورتحال بہت نازک ہے لیکن اس کا ذمہ دار صرف عمران خان نہیں ہے عمران خان نے اپنے عصے کی غلطیاں کی ہیں اور بہت شدید کی ہیں لیکن یہ کہنا کہ آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں تو اس کا ذمہ دار عمران ہے ایسی بات نہیں ہے میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے کے جاتا ہوں جو آخری بجٹ پی ایم ایل این نے پیش کیا تھا مئی میں پی ایم ایل این کی حکومت ختم ہوئی تھی ایٹین میں اور جانے سے چند دن پہلے پی ایم ایل این نے اپنا آخری بجٹ پیش کیا تھا اور اس وقت پیش کیا تھا جب اس مالی سال کے بھی گیارہ ماہ باقی تھے انہوں نے انتظار کیوں نہیں کیا کہ اگلی حکومت آ کے بجٹ پیش کر لے اس کو ایک سوال ہے سمجھنے کی ضرورت ہے میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں گیارہ ماہ باقی تھے جب انہوں نے یہ بجٹ پیش کیا جب عمران خان کی حکومت بنی تو اس کا آدھے سے کچھ زیادہ سال باقی تھا غلباً آٹھ ماہ باقی تھے اور اس کا بجٹ پی ایم ایل این بنا کے جا چکی تھے پی ایم ایل این کو کیا جلدی تھی وہ بجٹ بنانے کے لیے جب آپ کی حکومت میں آخری بیس پچیس دن رہ گئے ہیں تو آپ نے بجٹ کیوں بنایا یہ ایک سوال ہے اس کا جواب پی ایم ایل این کو دینا چاہیے یہ وہ بجٹ تھا جس کی آداد و شمار کے اوپر جس کی جھوٹے آداد و شمار کے اوپر آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم تو آپ کی معیشت کو یہاں چھوڑ کر گئے عمران خان اس کو یہاں گہرائی میں کونے کے گہرائی میں لے جا کہ عمران خان نے اس کا بڑا غرق کر دیا یہ جو پی ایم ایل این آخری بجٹ دے کر گئی تھی اس بجٹ کی فگرز آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اس بجٹ کے تحت عمران اگلی جو بھی حکومت ہوتی سپوز کسی اور کی ہوتی لیکن چونکہ عمران کی آئی تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ عمران نے کیا کرنا تھا جو پی ایم ایل این اپنا آخری بجٹ چھوڑ کر گئی اس کے تحت آنے والی حکومت یعنی عمران خان کو کیا کرنا تھا یہ سمجھ یہ عمران خان کو سب سے پہلے ملک چلانے کے لیے تیرہ عرب ڈالر کا کرزہ لینا تھا یہ پی ایم ایل این کے بجٹ کی دیئے گئے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا ملک چھوڑ کر گئے وہ معاشی حالت میں اچھے ملک کی جو حقیقت تھی وہ یہ تھی کہ اس بجٹ میں لکھا تھا کہ اگلے سال ملک چلانے کے لیے آپ کو تیرہ عرب ڈالر کا کرزہ لینا ہے اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ ملک نہیں چلا سکیں گے یہ ملک پی ایم ایل این چھوڑ کر گئی تھی اور اس میں لکھا تھا کہ اگلے سال آپ نے دس بلین ڈالر کرز واپس بھی کرنا ہے یہ بھی امران خان کی لائیبلیٹی تھی امران خان جب حکومت میں آیا تو اس کے سامنے صورتیال کیا تھی اس کے سامنے صورتیال یہ تھی کہ ملک چلانے کے لیے آپ کو فوری طور پر تیرہ بلین ڈالر کرز لینا تھا تیرہ عرب ڈالر آپ کو کرز لینا تھا اور یہ وہ وقت تھا آپ چک کر لیجئے جس وقت لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا پاکستان دی والیاؤں نے جا رہا ہے یہ وہ پوزیشن تھی جس میں امران خان کے حکومت ملی اور امران خان نے پھر کیا کیا امران خان کی شاید تیاری نہیں تھی امران خان کے ہاں شاید وہ جذبات زیادہ تھے حکومت کا پتہ نہیں تھا نتجربہ کاری تھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن امران نے کوشش یہ کی کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے شرائط اچھی نہیں ہوں گی وہ دے نہیں رہے ہوں گی جو بھی معاملات رہے ہوں گے آئی ایم ایف سے ہٹ کے دائیں بائیں چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی تو ملک تو چلانا ہے پی ایم ایل این اپنی بجٹ میں یہ چھوڑ کر گئی ہے کہ آپ نے ملک چلانا ہے تو آپ کو تیرہ عرب ڈالر لینا ہے جب وہ تیرہ عرب ڈالر کی ریکوئرمنٹ پوری کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی بجائے کچھ متبادل کی اوپر امران خان نے غور کرنے کی کوشش کی اس ملک سے ملا اس ملک سے ملا تو کیا 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 گیا کشکول لے کے پھر رہا ہے بیکاری ہو گیا ہے ہمارا وزیراعظم بیکاری ہے ہمارا وزیراعظم بھیک مانگ رہا ہے ہمارا وزیراعظم یعنی بے شرمی کی انتہا ہے کہ ملک کو آپ وہاں پہ چھوڑ کے گئے جہاں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ملک چلانے کے لیے تیرہ عرب ڈالر کی ضرورت ہے اور اس تیرہ عرب ڈالر کو ایک بندہ پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے جانے کی بجائے ادھر ادھر کوشش کر رہا ہے تو پھر اس کی اوپر آپ تنظمی کر رہے ہیں اور پھر ایک بیرہم صفاق اور بے حس مسکرات لے کر یہ کہتے تھے کہ اچھا چلا کے دکھاؤ اچھا یہ مالی مسائل ذرا حل کر کے دکھاؤ اس میں تجربہکار کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جو ستیان آس ہم نے اس ملک کا کر دیا ہے اب ذرا اس کو ٹھیک کر کے دکھاؤ تو عمران کی اوپر تنقید ہونی چاہیے لیکن عمران کی غلطیوں کی وجہ سے ہونی چاہیے ان کی غلطیوں کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے پی ایم ایل 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 نے ستر سال کی تاریخ میں پاکستان کی اگر کسی نے سب سے زیادہ کرز لیت وہ پی ایم ایل 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 کی گورنمنٹ تھی وہ جن کے آج ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں ملک شورا اور وہ سارے کے یا ہم تو معیشت ایسی چھوڑ کر گئے تھے آپ کیسی معیشت چھوڑ کر گئے تھے آپ ملکی تاریخ کا سب سے زیادہ کرز لینے کی زلط کا میڈل اپنے گلے میں ڈال کر گئے تھے اور اب آپ سیاسی مخالفت میں وہ سارا جو بوجھ ہے وہ سارا جو گند ہے وہ کسی دوسرے کی اوپر ڈالنا چاہیں گے تو یہ تو میرا خیال زیادتی ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے امران خان کے اپنے ایسے کی غلطیاں کافی ہیں اس سے نبٹنے کے لیے یا اس کے بارے میں ایک تاثر قائم کرنے کے لیے لیکن آپ اپنا بوجھ خود اٹھائیے چار سال میں پینتیس ارب ڈالر کا کرزہ لیا پی ایم ایل این نے پینتیس ارب ڈالر کا کرزہ چار سال میں لیا اور جاتے ہوئے جو بجٹ دے کر گئے امران خان کی حکومت آنے سے پہلے جبکہ گیارہ سال باقی تھے سوری گیارہ ماہ باقی تھے اس مالی سال کے اس میں کہا کہ آپ نے ایک سال میں اگر ملک چلانا ہے تو آپ نے تیرہ ارب ڈالر کا مزید کرزہ لینا ہے تو کتنا ہو گیا ذرا کاؤنٹ کر لی رہی میری تو ریاضی بڑی کمزور ہیں یہ تھا وہ ملک جو یہ لوگ چھوڑ کر گئے اس آخری بجٹ میں انہوں نے ٹیکس میں بہت زیادہ چھوٹ دے دی یہ بالکل غیر منتے کی چیز تھی پچھلے چار سال آپ ٹھیک ٹھاک ٹیکس لیتے رہے آخر سال میں آکے آپ نے ریلیکس کر دیا کیونکہ اس کا بوجھ کسی اور نے اٹھانا تھا آپ نے غلط اداد و شمار دے کے اپنی اکانومی کو بہت بہتر دکھایا کیونکہ اس کا بوجھ کسی اور نے اٹھانا تھا آپ نے تیرہ ارب ڈالر کے کرزے کے مفروضے کی اوپر بجٹ کھڑا کر دیا کیونکہ یہ کرز لینے تو کسی اور نے جانا تھا یہ مسئبت تو کسی اور کے گلے میں پڑھنی تھی تو یہ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ جو آج کرز اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ کے ٹوٹل بجٹ کا اکتالیس پرسنٹ اس کے اوپر صرف ڈیٹ سروسز یعنی سود وغیرہ کی ادائیگیوں میں جا رہا ہے تو یہ صرف دو سال کے کمالات نہیں ہیں یہ آپ کے کمالات بھی ہیں جو آج سے پہلے رہے آپ نے عمران کو حکومت دی میں اس کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ عمران کو جو حکومت دی گئی اس حکومت کو ایک سال چلانے کے لیے تیرہ ارب ڈالر کا کرزہ لینا ضروری تھا اور ان کے نام آمال میں دس ارب ڈالر کا کرز واپس کرنا بھی ضروری تھا اس میں پھر داری صاحب اور باقی صاحبان کے دور میں تو دودھ اور شہد کی نہریں بے رہی تھی عمران خان نے آکے ستیہ ناس کر دی ایسا نہیں ہے سر اس ستیہ ناس آپ کا ہے عمران خان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اس ستیہ ناس کو سنبھال نہیں سکا اور اس نے اس میں کچھ مزید غلطیاں کر دی لیکن کرز کا جو پہاڑ کھڑا ہوا ہے یہ آپ کی ادوار میں کھڑا ہوا اس کے ذمہ دار آپ ہیں اس کا ذمہ دار عمران خان نہیں ہے اللہ حافظ موسیقی